السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشهدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهدو ان محمد نبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وستعین بالصبر والصلاہ وإنہا لکبیرت اللہ للخاشعین الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمُ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجَعُ معزز ومعقر ناظرین وناظرات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کے اس مبارک سلسلے میں آپ کے سامنے سورة البقرہ کی آیت نمبر 45 و 46 پیش کی گئی اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور تم مدد طلب کرو صبر اور صلاة کے ذریعہ اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر اللہ کا ڈر رکھنے والوں جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ کو یاد ہوگا کہ گدشتہ درس میں اس آیت میں اللہ تعالی نے اور وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ نماز سے متعلق افتو ہوئی نماز کے متعلق پانچوں چیزیں نماز کیوں پڑھنا ہے نماز کہاں پڑھنا ہے نماز کب پڑھنی ہے نماز کتنی پڑھنی ہے نماز کیسی پڑھنی ہے الحمدللہ یہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں یہ بتائی ہے کہ یہ نماز بہت بھاری ہے بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے یعنی نماز پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے نائنٹی فائیف فیصد سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے دعویٰ ہے اسلام کا دعویٰ ہے ایمان کا دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا مگر نماز انہیں نہیں پڑھتے مشکل کام ہے جس کا ایمان پختہ ہوگا جس کی سوچ مضبوط ہوگی جس کی توحید مضبوط ہوگی جس کا آخرت کے دن پر یقین مضبوط ہوگا وہ نماز پڑھے گا جو حقیقت میں اللہ کا خوف رکھتا ہوگا وہ نماز پڑھے گا یہ دل میں جب اللہ کا خوف بستا ہے تو میرے بھائی پھر اس کو نماز کے وقت نہ چین آتا ہے نہ سکون آتا ہے اور نہ اس کو نید آتی ہے اور نہ کوئی کام یاد آتا ہے وہ بھاگ کر کے نماز پڑھتا ہے یہاں جب کوتاہی ہوتی ہے کمی ہوتی ہے کمزوری ہوتی ہے تو نماز کے وقت میں اس کو بڑی اچھی نید آتی ہے مسلمان کو نماز کے وقت نید آئے مسلمان کو نماز کے وقت کام کی یاد آئے مسلمان کو نماز کے وقت کمانے کی یاد آئے کیسا ہو سکتا ہے میرے بھائی ارے نماز تو وہ ہے جس نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام سکون اور راحت محسوس کیا کرتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی مشکل معاملے میں ہوتے کچھ بیچینی اور اشتراب کے وقت میں ہوتے تو کہتے یا بلال اَذٍ بِالصَّلَحَ اَرَيْهَ اَرَيْهَا 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 چلو نماز کا ٹائم ہوگئے آزان کہو ذرا سکون ملے جُعِلَتْ قُرَّةُ اَيْنِ فِي الصَّلَاحَ میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں مومن نماز چھوڑ کر سکون سے رہے مومن نماز چھوڑ کر ہسے مومن نماز چھوڑ کر اچھے کھانے کھائے کھانا کھائے مومن نماز چھوڑ کر اچھا لباس پہنے مومن نماز چھوڑ کر اچھے گھر میں رہے مومن نماز پڑھ کر اچھے سے اچھا بیجنس کے نہیں ہو سکتا ہے مومن پریشان ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے نماز اگر اس کی چھوڑ جائے تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام غزوِ خندق کے دن چار نمازیں بھول گئے زہر بھول گئے اثر بھول گئے مغرب بھول گئے عشاء بھی بھول گئے رات میں یاد آیا کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھیں بہت مشکل وقت تھا خندق کی خدائی اور اتنے بڑے فوج کا حملہ کرنا مدینہ پر اور نبی علیہ السلام پر بہت مشکل وقت میں تھے نبی علیہ السلام جب یاد آیا تو کہا مَنَا اللَّهُ بُعِوتَهُمْ نَعْرَا وَقُبُعُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعْرَا شَغَلُونَنِ الصَّلَاةِ 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 اللہ ان کے گھاروں کو آگ سے بھر دے ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے نماز چھوٹ جانے پر یہ بیچے نہیں ہو جاتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی منفاتت ہو صلات اللہ جس کی اثر کی نماز چھوٹ جائے تو وہ ایسے ہی جیسے اس کے مال اس کے اہل و آیال اس کی بیو بچے سب برماد ہوگئے آپ کو صدون کام اگر نماز تو نماز بہت بھاری ہے میرے بھائیو بہت مشکل کام ہے غیر مسلمان کے لئے غیر مومن کے لئے جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے لئے نماز بھاری نہیں اللہ کے نبی اس نے فرماتے ہیں افقل الصلاة علی المنافقین منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر منافقین پر دو نماز بہت بھاری تھی عشاء اور فجر میرے بھائیو ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھو میری بہنوں ذرا انصاف کی عقل سے سوچو اور تصور کرو کہ اگر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہو تو منافق ہے اور جس شخص پر پانچوں نمازیں بھاری ہو وہ پکا مومن کیسے ہو گیا وہ مسلمان کیسے ہو گیا میرے بھائیو ہم اپنی اصلاح کریں نماز نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں لَا حَزَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ السَّلَا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے اسلام میں اس آدمی کا حصہ نہیں جس نے نماز چھوڑ دیا دو وقت کی نماز بھاری پڑے تو منافق پانچ وقت کی نماز بھاری پڑے تو پکا مسلمان اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے سے اور اس سوچ سے ہم سب کی حفاظ ہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بہت بھاری ہے مشکل ہے لیکن ایک جماعت ایک کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کے لئے مشکل نہیں کون سے لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت کا ڈر رکھنے والے اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے ایک کون لوگ ہیں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یہاں ذن یقین کے معنی میں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ان کے لئے نماز مشکل نہیں یہ اللہ کا ڈر اللہ کے لئے خوشو رکھنے والے یعنی نماز اگر بھاری ہو تو اس کا مطلب کی اللہ سے ملاقات کا عقیدہ آپ کا کمزور ہے آپ کیسے نماز چھوڑتے ہو کیا جواب دوگے جب اللہ رب العزت نماز کا حساب لیں گے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا میرے بھائیو وہ نماز اول ما یحاسبو بیل عبدو یوم القیامت السلام سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز اور یہی نہیں ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا حساب ٹھیک ٹھاک رہا تو آگے کے جتنے حسابات ہوں گے جتنے مراحل ہوں گے سب اللہ تعالیٰ سب آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ سب آسان کر دیں گے اور اگر نماز کے معاملہ خراب رہا ہم وہاں فیل ہو گئے تو فیس سارے معاملات مشکل ہو جائیں گے ہم کہاں ہیں میرے بھائیو ہم بہت بھولے ہوئے ہیں میرے بھائیو ہم راہ راست سے بھٹک چکے ہیں میرے بھائیو ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں میرے بھائیو ہمارے دل پر نفاق کا پردہ چڑھ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظ ہمارے تو میرے بھائیو اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتے ہیں اللہ کے سامنے جواب دے کا یقین رکھتے ہیں اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں ان کے لئے نماز کچھ بھی بھاری نہیں دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں دنیا چھوڑ جائے مگر نماز نہیں چھوٹنا چاہیے ازان ہوئی مسجد ازان ہوئی مسجد نماز کا وقت ہوا نماز ہمارے کتنے ایسے بھائی میرے بھائی تو اللہ تعالی نے ایسے مومنین کے بارے فرمایا ہے ان کے لئے نماز مشکل نہیں ہے نہ بتاؤں کیونکہ درس مختصر دینا مقصود ہوتا ہے اگر اصلاف کرام کو آپ پڑھیں میرے بھائیوں تو ہمارے اصلاف کرام محدثین علماء اور فقہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے کہ تیس تیس چالیس چالیس بیس بیس سال تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی تھی تیس تیس سال میرے بھائیوں بیس بیس سال چالیس چالیس سال تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی تھی تکبیر ہو رہی قامت ہو رہی مسجد میں تکبیر ہو رہے ایک مسجد میں نہ کبھی سوئے نہ کبھی بھولے نہ کبھی جو ہے قائب ہوئے ہمیشہ نماز کے لئے حاضر ہے یہ ہمارے اصلاف کرام تھے میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام فرض نماز کی بات تو چھوڑیے میرے بھائیوں تحجت کی نماز کے لئے اتنا لمبا قیام کرتے تھے اور اتنی محنت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتا تھا آپ سے کہا گیا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں آپ کے اگلے پچھلے سارے کو نہ معاف آپ معصوم علی الخطہ ہیں کہا کہ ہمیں اللہ کا شکردار بندہ نہ بن جاؤ میرے بھائیوں اللہ کی نعمتوں کا شکردہ کرنے کی ہم کوشش کریں رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے ہماری کوتہیوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی عالم والحمدلہ رب العالمین صلو اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم